موسیقی اسلام علیکم 26 نے اس کے ساتھ میں ہوں نائل امیر نظر ڈالتے ہیں نیشنل بلٹن پر پاکستان پیپس پارٹی پی پی کے چیئرمین بلاول پوٹو زردالی کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں نے سیلیکشن کو سنجیر کی سے نہیں لیا الیکشن کے دوران سیاسی ماحول بھی پہلے جیسا نہیں چیئرمین پیپس پارٹی بلاول پوٹو زردالی کا کہنا تھا کہ پیچئے اور نو لیگ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں رولز آف گیم تیہ کرنے چاہیں الیکٹورل اور جمہوری اصلاحات ضروری ہیں سیاستدانوں نے اس الیکشن کو سنجیر کی سے نہیں لیا الیکشن کی دوران سیاسی ماحول پہلے جیسا نہیں بلاول پوٹو زردالی کے مطابق اگر میہ صاحب پاکستان واپس آ کر صوبوں کا دورہ کرتے تو یہ پیغام جاتا کہ ان کے ساتھ لوگ موجود ہیں پتہ نہیں یہ فیصلہ کیوں کیا گیا کہ میہ صاحب کو بند رکھا گیا یہ غلط سور دیا گیا ہے کہ سیاستدان کو صرف لڑنا چاہیے ساتھ مل کر کام نہیں کرنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ بانی پیٹھائی غیر جمہوری قویتوں کو ذریعہ حکومت ملائے گئے بانی پیٹھائی نے پارلمنٹ پر لانت بھیجی نوجوانوں کو ایک دوسرے کی خلاف سخت راستہ اپنانے کی تربیت دی جبکہ نولی کا مقصد بھی صرف میانوان شریف کو چوتھی بار اقتدار ملانا ہے میگائی کے پوجھ اور بھاری برکم بجلی کے بلوں کے نیچے دبی عوام پر ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاری کر لی گئی بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے نیپرم میں اکتوبر تا دسمہ 2023 کی سامائی ایڈجسمنٹ کی مد میں درخواست جمع کروا دی ہے جس میں ملک بھر کے لیے بجلی مزید مینگی کرنے کی درخواست دی گئی ہے درخواست میں کیپیسٹری چارجز کے مد میں پچھتر ارب چودہ کرو روپے وصولی اور نقصانات کے مد میں دس ارب بیاسی کرو روپے وصول کرنے کی درخواست دی گئی ہے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی درخواست پر سمات چودہ فروی کو ہوگی درخواست مزور ہونے کے بعد بجلی سارفین پر ایک آسی ارب پچاس کرو روپے کا مزید بوجھ متقل ہونے کا امکان ہے حکومتی گائیڈ لائنز کے مطابق سامائی ایڈجسمنٹ کے اطلاق کے الیکٹر سارفین پر بھی ہوگا بانی پی جے عمران خان کا سائفر کیسٹ میں دیا گیا 342 کا بیان سامنے آگیا عمران خان خصوص ادالت کے روپرو 342 کا بیان ریکارڈ کرانے روزٹوں پر آئے جس میں انہوں نے بتایا کہ سائفر میرے آفس میں تھا ذمہ دار پرنسپل سیکیٹری اور ملٹی سیکیٹری کے ہوتی ہے بتانا چاہتا ہوں کہ اصل سازش کیسے ہوئی بانی پی جائے نے کہا کہ ساڑھے تین سال کے دوران بطور وزیراعظم صرف سائفر کی ایک دساویز غائب ہوئی سائفر گمشودگی پر ملٹی سیکیٹری سے کہا کہ اس کی انکوائری کرو جس پر ملٹی سیکیٹری نے کہا انکوائری کی لیکن سائفر کا کوئی ثبوت نہیں ملا عمران خان نے مزید کہا کہ دو کروڑ تیس لاکھ ووٹوں سے متخب وزیراعظم کو نکالا گیا متخب وزیراعظم کے خلاف سازش میں جنرل باجوا اور ڈونرلو شامل تھے حسین حکانی نے جنرل باجوا کے کہنے پر میرے خلاف لابنگ کی انہوں نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ جنرل باجوا سے ملاقات کے لیے تین رکنی کمیٹی بنائے گئی کمیٹی میں آسے دومر شاہ محمد قریشی اور پرویز خرد ایک شامل تھے جنرل باجوا نے کمیٹی کو کہا کہ اپنی سمت درست کرو ونڈہ بارہ سال کے لیے اندر جاؤ گے روح سے واپس آیا تو شاہ محمد قریشی نے مجھے سائفر پیغام سے حقا کیا بانی پی جائے کے مطابق اس دوران میری باجوا سے متعدد ملاقاتیں ہوئیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹونٹی سکس نیوز